احوص باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ سے ایک ہی حج کیا اور اپنے وسال سے تین ماہ قبل ہجرت کے دسویں سال میں کیا یہ حج کے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا یہ تبلیغ اور تعلیم شہادت اور تسکیہ کا وہ آخری عظیم کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو الودا کہنے سے قبل انجام دیا ان تمام گونہ گون پہلوں سے یہ حج ودا تھا اور یہی اس کا نام ہے اگرچہ ایک ہی حج کرنا تھا مگر اس کی ادائیگی اتنی مؤخر ہوئی کہ حیاتِ طیبہ کا آخری کام یہی ٹھہرا تو یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغا کا مظہر ہے اللہ کی نصرت نمدار ہو چکی تھی مکہ فتح ہو چکا تھا بیت اللہ کی کنجیاں دینِ ابراہیمی کے وارش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی عرب کی گوشہ گوشہ سے لوگ جوگ تر جوگ دارہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے نفوس تعلیم و استفادہ کے لیے تیار تھے دل و نکاح مشاہدہ و حفظ کے لیے آمادہ تھے تکمیلِ دین ہو چکی تھی اتمامِ نعمت بھی ہو چکا تھا سوائے حج کی عملی تعلیم کے فراق کی گھڑیاں بھی قریب آ چکی تھی اب وقت آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ودا کریں دین و شریعت اور اخلاق کے تمام اصولِ اساسی کا اعلان فرمائیں مناسق کی تعلیم مکمل کریں شہادتِ حق کی ادائیگی کا اور امانتِ حق کی تبلیغ کا کام مکمل کریں امت کو آخری وسیعتیں کریں جہلیت کی تمام آثار کو مٹا دیں اور پاؤں تلے رونت ڈالیں اور امتِ مسلمہ سے اہد و میساق باندیں حج بیت اللہ حج ودا کے سفر میں قدم با قدم شرکت کرتے ہیں یعنی ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حج کی فرضیت کیا ہوئی بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اواخر نو ہجری یعنی دس ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنایا اور تین سو صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ کیا انہوں نے سب کو حج کرایا ان کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور انہوں نے صورت توبہ کے احکام کا اعلان کیا بلدِ امین یعنی امن والے شہر مسجدِ حرام اور بیت اللہ کو کفر و شرک کی تمام آلودگیوں سے پہلی ہی پاک کیا جا چکا تھا اب ان کفار و مشرقین سے جو اتمامِ حجت کے باوجود رسالتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار اور تقصیب پر مظہر تھے ولایت کے سارے علاقے اور معاہدات ختم کر دئیے گئے اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حرم میں داخل نہ ہونے بائے گا نہ کوئی برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرے گا لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ تکمیلِ دین اور اتمامِ نعمت کے اس عظیم کام بلکل مکمل ہو جائیں دین کی حفاظت اور غلبہ کے لیے جس محبت حرکت اور قربانی کی ضرورت ہے اس کی جامع عبادت یعنی حج کے مناسب کی صحیح صحیح تعلیم امت کو دی جائے تاکہ وہ قیامت تک کی عبادتِ قبرہ سنتِ ابراہیمی کے مطابق انجام دے سکیں چنانچہ فرضیتِ حج کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی تاخیر کے حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گئے اس باب میں کوئی اختلاف نہیں کہ حجرت کے بعد مدینہ سے حج ودا کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا ہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت سے پہلے دو حج کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں پانچ مرتبہ داخل ہوئے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ عمرا کیا یہ سب عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک کے جو حج کے ساتھ کیا زی قادہ کے مہینے میں کیے یعنی سارے عمرے زی قادہ میں کیے سوائے ایک کے جو کہ حج کے ساتھ کیا اور اپی 있으니까 وہ ذلحجہ میں کیا پہلا عمرہ الحدیبیہ یعنی معاہدہ حدیبیہ کے وقت کا عمرہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں کیا مشرقین نے خانہ کعبہ تک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے حلق کروایا یعنی سر منڈوایا احرام اتارا قربانی کی اور مدینہ واپس آگے دوسرا عمرہ تلقظہ معایدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال ساتھ ہجری میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تین روز قیام فرمایا امرہ ادا کر کے واپس ہوئے اس میں اختلاف ہے کہ یہ امرہ سالے گزشتہ کے امرہ کی قضا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا گیا تھا یا یہ نیا امرہ تھا تیسرا امرہ الجیرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے واپسی کے وقت جیرانہ سے احرام بانت کر کیا یہ امرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو کیا اور مرا کر کے رات ہی کو جیرانہ واپس آگئے چوتھا امرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا فتح مکہ کے موقع پر ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے اور فتح کے بعد ہنین چلے گئے جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آتے ہی اس کا اعلان فرمایا حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے اس لئے حج کرو اکرہ بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیا ہر سال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا انہوں نے اپنا سوال تین مرتبہ دورایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا پھر تم اس پر عمل نہ کر پاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہوں اور کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھ سے نہ پوچھا کرو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے کسرت سے سوال پوچھنے اور پھر ان کے ارشادات کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے اس لئے جب بھی تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو جتنا بس میں ہو اتنا کرو اور جب کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو پھر فرمایا حج کرنا صرف ایک مرتبہ فرض ہے جو اس سے زائد کرے وہ نفل ہے علیہ وسلم نے بشارت دی حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں اور فرمایا جو شخص صرف اللہ کے لئے حج کرے گا اور حج کے درمیان نہ شہوت میں پڑے گا نہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاقید بھی فرمائی کہ جو حج کا ارادہ کر لے تو وہ جلدی کرے یعنی تساہل اور ٹال مٹول میں دیر نہ لگائے مزید بشارت دی حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں وہ اس کو پکاریں تو وہ قبول کرتا ہے اس سے استغفار کریں تو انہیں بخش دیتا ہے ایک آدمی نے پوچھا حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال پریشان ہو خوشبو نہ لگی ہو ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج افصل ہے فرمایا زور زور سے لبائک لبائک پکارنا اور قربانی کا خون بہانا ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کب واجب ہوتا ہے فرمایا جب زاد اور راحلہ میسر ہو جائے یعنی سفر کا خرچ اور اپنے اہل و ایال کے لیے کھانے کا انتظام فرض ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں حج کا عظم کر لیا ذلقادہ دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان عام کرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تمام مسلمانوں نے حج کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کریں حوالی مدینہ کے لوگوں کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی گروہ در گروہ اس مقصد کے لیے آنا شروع ہو گئے سارا عربی شرف حمرکابی کے لیے امڑایا جو شخص آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پر آئے جن کے پاس نہیں تھی وہ پیدل آئے ہر شخص کی یہی تمنہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مناسق ادا کرے ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگ آئے امیر بھی اور غریب بھی بوڑے بھی اور بچے بھی صحت مندی اور بیمار بھی عورتیں بھی کثیر تعداد میں ہمراہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ مجمعین ہمرکاب تھی زیقادہ کی پچیس تاریخ تھی اور سنیچر کا دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حج کے دن جمعہ تھا اور زلحجہ کی پہلی تاریخ کو جمعہ رات زلقادہ کا مہینہ انتیس کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زلحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے مدینہ اور مکہ کے درمیان آٹھ منازل تھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سفر کے دوران قیام کیا تھا اور لوگوں نے ان مقامات پر مساجد تعمیر کر لی تھی جیسا کہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے شمار کیا ہے اس لحاظ سے یہ سفر بھی آٹھ دن کا ہوا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس زلقادہ ہی کو مدینہ سے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار رکتیں مسجد نبوی میں پڑھی لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں احرام اور اس کے واجبات اور سنتوں کی تعلیم دی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہاں سے احرام باندنے کا حکم دیتے ہیں فرمایا اہل مدینہ ذلحلیفہ سے حرام باندیں گے ابو رزین اقیلی رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرا باپ بڑا ہو چکا ہے حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتا نہ سواری پر بیٹھ سکتا ہے تو فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر ایک آدمی نے کہا میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی مگر وہ مر چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس پر کرس ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتا اس نے کہا ہاں فرمایا اللہ کے کرس کو ادا کرو وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے ایک آدمی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا وہ بہت بوڑی ہے سوار کیا جائے تو برداشت نہ کر سکے گی حج نہ کر پائے تو خودکشی کر لے گی یعنی اسے شوک بھی بہت ہے اور وہ کر بھی نہیں پاتی فرمایا اگر تیری ماں پر کرس ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا اس نے عرض کیا ہاں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اپنی ماں کی طرف سے حج کر بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تیل ڈالا لباس بدلا تہبت باندی چاندر اوڑی اور زہر اور اسر کے ماں بین مدینہ سے باہر نکلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمایا مدینہ سے مکہ جانے کے لیے چار راستے معروف تھے ایک طریق السلطانی دوسرا طریقہ الغائر تیسرا طریقہ الفرعی چوتھا طریقہ شرقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد زہر مدینہ سے نکلے تو طریقہ السلطانی اختیار کیا جسے طریقہ شجرہ بھی کہا جاتا ہے اور ذلحلیفہ کا رخ کیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے لیے مقات مقرر کر چکے تھے ذلحلیفہ مدینہ سے چھ میل کے فاصلے پر وادی اکی کے اکبر میں واقع ہے اور یہیں بہرِ علی کے نام کا قوان بھی ہے یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اثر کی دو رکتیں پڑی اور رات یہیں گزاری یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑی اثر، مغرب، عشاء، فجر اور زہر دوسرے زن زہر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باننے سے قبل دوبارہ غسل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور جسم مبارک میں ذریرہ کی خوشبو لگائی ہندوستان سے آنی والی اس خوشبو کا استعمال اہل حجاز میں معروف تھا اس خوشبو میں مسک شامل تھا فرماتی ہیں میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور ڈاڑی میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندے ہوئے ہیں یعنی یہ جو خوشبو اور یہ سب انہوں نے تیاری کی تھی یہ احرام باننے سے قبل کی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس تبدیل کیا تہپن باندی چادر اوڑی اور دو رکت نماز عدا کی پہلی رکت میں سورة القافرون اور دوسری میں سورة الاخلاص کی تلاوت فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھا جب اونٹنی بیدہ پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز میں لبائک کہا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریق لک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلبیہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے سن لیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا دی اور ذل حلیفہ لبائی کا لبائی کا کیسے داؤں سے گونج اٹھا بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مسلح پر تلبیہ کہتے ہوئے سنا بعض نے اونٹنی پر سوار ہوتے وقت اور بعض نے بیدا پہاڑی پر سے ہر ایک اپنے اپنے مشاہدے کے مطابق روایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کہاں باندھا بعض صحابہ نے لبائی کہنے میں لبائی کا ذل معارجی لبائی کا ذل فوازلی یعنی حاضر ہوں میں اے بلندیوں والے میں حاضر ہوں اے فضیلتوں والے کا اضافہ بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ایک گروہ نے حج اور عمرہ دونوں کا حرام باندھا یعنی حج قرآن کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا اور ایک گروہ نے صرف عمرے کا یعنی حج تمتو کا حرام باندھا یہ حج کی تین اقسام ہے اور اس وقت تینوں قسم کے گروپز وہاں جمع ہو گئے تلبیہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے اے اللہ اسے ایسا حج بنا جس میں نہ ریاہ ہو اور نہ دکھاوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے احرام باندھنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے گلے میں ہار ڈالا قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ان کی شناخت اور حفاظت کے لئے ایک معروف رواز تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے بائیں کو ہان کے کنارہ پر نیزہ سے ہلکا سا نشان لگایا اور خون پونچھ ڈالا اور بعض روایات کے مطابق داہینی طرف بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں پر ناجیہ الاسلمی کو معمور فرمایا اور انہیں مکہ کی طرف روانہ کر دیا ناجیہ رضی اللہ عنہ عمرہ الحدیبیہ اور عمرہ القضاء میں بھی قربانی کے جانوروں کی نگیدازت پر معمور تھے ذل حلیفہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما رضی اللہ عنہ بنت امیس کے ہانزچ کی ہوئی اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کہ میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کریں مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھیں احرام باندھیں اور سفر جاری رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ شبرما کی طرف سے لبیک آپ نے پوچھا شبرما کون ہے اس نے کہا میرا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے طرف سے حج کر چکا ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے اپنی طرف سے حج کر پھر شبرمہ کی طرف سے چھبیس سی قادہ کو اتوار کے دن نماز زہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بلند آواز سے لبائکہ لبائکہ کہتے ہوئے ذو الحلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے حضرت جابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کر دی تھی آدمیوں کا جنگل تھا کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اس مقدس کاروان کے ساتھ راستے میں ہر جگہ سے فوج در فوج لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے تعداد کا اندازہ و شمار ممکن نہ تھا کسی نے تعیون کرنے کی کوشش بھی نہیں کی غزوہ تبوب میں تعداد ایک لاکھ تھی یقیناً اس سے زیادہ ہوں گے ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چالیس ہزار تھے اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز سے لبی کا فرماتے تو ہر طرف سے صدایقالغلا انگیز کی آواز باز گزش آتی اور تمام دشت و جبل گونچ اٹھتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھے تھے اور بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف لوگ حج و عمرہ کے لئے چلا چلا کر لبی کا کہہ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے الہی کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ حکم دیا تھا کہ زور زور سے لبی کا لبی کا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دوں کہ وہ احرام بانتے ہوئے یا لبی کا کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کریں نیز فرمایا مسلمان جب لبی کا کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں پتھر درخت اور مٹی کے ڈھیلے سب لبی کا کہتے ہیں یہاں تک کہ ادھر ساری اور ادھر کی ساری زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ میں جب کسی پہاڑی یا وادی سے گزر ہوتا تھا تین بار با آوازیں بلند تکبیر فرماتے تھے حتی مکہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مساجد میں نماز ادا کرتے جاتے تھے ملل کے مقام پر جو مدینہ سے سترہ میل کے فاصلے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی تکلیف کی ازالے کے لیے اپنے پشتے قدم پر سینگی لگوائی دوسری منزل روحہ کے مقام پر ہوئی یہ مدینہ سے تقریباً چالیس میل دور دو راتوں کے سفر پر واقع تھا وادی روحہ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور فرمایا مجھ سے پہلے اس میں ستر انبیاء نے نماز ادا کی ہے روحہ میں ایک گورخر نظر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے چھوڑ دو ممکن ہے اس کا مالک آ جائے اتنے میں بحضی جو مالک تھے وہ آگئے انہوں نے زبا کر کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گورخر حاضر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی انہوں نے گوشت سب میں تقسیم کر دیا محرم کو شکار کرنے کی ممانعت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکار کا گوشت حالت احرام میں تمہارے لئے حلال ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو اور نہ ہی تمہارے لئے شکار کیا گیا ہو روحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اسائیاں کے مقام پر اترے یہ دیسری منزل تھی جو جحفہ یعنی رابق کے قریب راستے پر ستتر میل کے فاصلے پر واقع تھی چوتھی منزل عرج کے مقام پر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سامان سفر ایک ہی اونٹ پر تھا اور اسے پر حضرت عائشہ اور اسمہ رضی اللہ عنہ کا سامان بھی تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام اس کی نگرانی پر معمور تھا وہ انتظار کرتے رہے کہ غلام سامان لے کر آئے گا لیکن جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے بولا کہ وہ گم ہو گیا ہے وہ بہت ناراض ہوئے اسے تعدیب کی اور کہا ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی تم نے گم کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا اس محرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے یعنی آئے ابو بکر نرمی برتو معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے نہ ہمارے سبحان اللہ تو یہی تو حج کا بنیادی سبق ہے کہ انسان سب اللہ پر چھوڑنا سکے ساد اور ابو قیس رضی اللہ عنہ اپنا سامان کا اونٹ لے کر دوڑے دوڑے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ گم گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا سامان واپس لے آیا ہے تم اپنا سامان لے جاؤ بارک اللہ فی کما عرض سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوہ کے مقام پر اترے عرض سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوہ کے مقام پر اترے یہ پانچویں منزل تھی جوفہ سے تئیس میل دور رابق سے پہلے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا یہی ویدان کا وہ مقام ہے جو اب مستورہ کے نام سے معروف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت صفیہ کا اونٹ گم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ انہیں ایک اونٹ دے دیں انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک یہودن کو دوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ان سے دو ڈھائی ماہ تک بات نہ کی انجشہ رضی اللہ عنہ عورتوں کے اونٹوں کے لئے حدی خوانی کر رہے تھے براہ بن مالک رضی اللہ عنہ مردوں کے اونٹوں کے لئے انجشہ رضی اللہ عنہ کی حدی خوانی سے اونٹوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے انجش ذرا آہستہ یہ شیشے کے آپ گینے ہیں یعنی خواتین کے لئے جو اونٹ ہیں ان کو بہت تیز نہ دوڑاؤ بخاری نے اپنی حدیث المساجد میں عرش کے بعد پانچویں منزل کا نام ہر شئی ذکر کیا ہے چھٹی منزل وادی عصفان تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزاری مکہ سے تقریباً چھتیس میل کے فاصلے پر بخاری نے عصفان کے بجائے مرززہران کا نام لیا ہے مرززہران غالباً وہی مقام ہے جو اب وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے یہیں سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ حجہ کران کے بارے میں اتنا آسان اور واضح بیان دیں جیسے کہ ہم لوگ آج ہی پیدا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھویں منزل مکہ سے تقریباً نو میل کے فاصلے پر صرف کے مقام پر تھی یہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرت القضاء کے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس مقام پر 51 ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا اور یہیں ایک درخت کے نیچے ان کی قبر بھی ہے صرف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصل بھی فرمایا اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجم عمرہ کے مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کی جانور نہ ہو وہ چاہے تو اپنے حج کے حرام کو عمرہ کے لئے کر لے یعنی تمتو کر لے جس کے ساتھ قربانی ہو وہ نہ کرے ابن حشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جن کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ صرف عمرہ کی نیت کریں صرف سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور تنعیم کے درمیان وادی زیتوا میں اترے جو اب عبار الظاہر کے نام سے معروف ہے آٹھویں رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں قیام فرمایا نماز صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصل کیا پھر چار ذلحچہ کو وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا گویا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ زور زور سے لبے کا لبے کا کہتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں دیگر روایات میں حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے دن چڑھے آپ بالائے مکہ سے معاہدہ حجون اور جنت المعلیٰ کے راستے سے مکہ میں داخل ہو گئے مدینہ سے مکہ کا یہ سفر نو دن میں دے ہوا خاندان بنی حاشم کے بچوں نے آمد آمد کی خبر سنی تو خوشی سے باہر نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت محبت سے اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے وضوح فرمایا پھر جاس کے وقت مسجد حرام کے دروازے پر آئے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور باپ السلام سے اندر داخل ہوئے جو باپ بن عبد مناف اور باپ بنی شیبہ کے نام سے بھی معروف ہے جب کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور یہ بھی فرماتے تھے مسجد نے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف پڑے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحییت المسجد نہیں پڑی کیونکہ مسجد حرام کی تحییت توافی ہے جب حجرِ اسوت کے سامنے آئے تو اسے چھوا اور بوسا دیا لیکن اس کے لئے کسی سے مضاحمت نہ کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کانوں تک بلند کیے بسم اللہ واللہ اکبر اور داہینی طرف سے تواف شروع کیا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکنے یمانی اور حجرِ اسوت کے درمیان پہنچے تو فرمایا تواف کے پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلے لیکن چھوٹے قدموں کے ساتھ یعنی رمل کیا چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اڑے ہوئے تھے کہ اس کے دونوں کنارے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر سینہ اور پیٹ سے گزارتے ہوئے بائیں کندے پر ڈال لئے تھے یعنی استباع کیا تواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقامِ ابراہیم کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز کے ساتھ وَتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسْلَّا کی آیت تلاوت کر رہے تھے مقامِ ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکت نماز ادا کی اور ان رکتوں میں قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کی تلاوت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کی جانب گئے آبِ زمزم پیا اور اپنے سر پر ڈالا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسفت کی طرف لوٹے اس کا بوسا لیا اور بابِ صفحہ سے نکل کر صفحہ پہاڑی کی جانب گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ کے قریب پہنچے تو انس صفحہ والمروطہ من شائر اللہ کی آیت پڑھیں اور کہا میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پر چڑھ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور اسی تکبیر پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجزبادہ ونصر عبدہ وحظم الاحزاب وحدہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک دعا کرتے رہے اور انہی کلمات کو تین دفعہ دور آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ سے نیچے اترے اور مروہ کی طرف چلنا شروع کیا جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز تیز چلنا شروع کیا جب مروہ کی پہاڑی آئی تو معمول کے مطابق چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ کے اوپر پہنچ گئے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور جو صفحہ پر پڑھا تھا وہی مروہ پر پڑھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفحہ اور مروہ کے درمیان سات چکر پورے کیے ساتوہ اور آخری چکر پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تکبیر کہی اور عمرہ مکمل کر کے اور لوگ نیچے فرمایا اگر میں جو پہلے کر چکا ہوں دوبارہ کر سکتا تو حدی یعنی قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور اپنے احرام کو صرف عمرہ کا بنا کر احرام کھول دیتا اب تم میں سے جو شخص قربانی کے جانور ساتھ نہ لیا ہو تو وہ اپنے احرام کو عمرہ کا احرام بنا دے احرام کھول دے اور حلال ہو جائے خواہ اس نے صرف حج کی نیت کی ہو یا حج اور عمرہ دونوں کی یعنی مفرد یا کارن یہاں سراقہ بن مالک بن جاشم رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم ہمارے لئے اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زمانہ جہلیت میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو جائز کر دیا لوگوں کو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی تزبزب رہا کیونکہ یہ سہولت ان کے لئے ایک نئی چیز تھی جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف عمرہ کر کے احرام کھول دینے یعنی تمتو کے لئے کہا حج تمتو تو انہوں نے عرض کیا ہم صرف عمرہ کر کے احرام کیوں کھول سکتے ہیں یعنی حج تمتو کرنا تو بھی باقی ہے جبکہ ہم حج کا احرام باندھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ کرو اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ رہا ہوں لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا جب قربانی کے جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں میں تب ہی اپنا احرام کھول سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے ناراض کیا آپ نے فرمایا کیا تو میں نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا اور وہ تردد کرتے ہیں اگر مجھے اس تردد کا حال پہلے سے معلوم ہوتا اور جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا بلکہ یہیں خریدتا اور پھر جس طرح لوگ حلال ہوئے ہیں میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب چار ذلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال ہو جانے کا حکم دیا تو ہم نے تاجب کے طور پر ایک دوسرے سے کہا اب جب کہ ہمارے اور عرفات کے درمیان صرف پانچ دن رہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یعنی کہ حلال ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہماری باتوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور فرمایا تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے تقویٰ کرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ سچا ہوں تم سب سے زیادہ نیک ہوں اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا جس طرح تم حلال ہوئے اگر جو بات اب مجھ پر ظاہر ہوئی ہے پہلے ظاہر ہوتی یا جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا بس تم حلال ہو جاؤ اب تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوا ان کے جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے احرام کھول دئے اور حلال ہو گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم اور زبیر رضی اللہ عنہم نے قربانی کے جانور حدی یعنی حدی ساتھ لانے کی وجہ سے احرام نہیں کھولا ازواج متحرات رضی اللہ عنہم نے احرام کھول دئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے بھی ہتی نہ ہونے کی باعث سہرام اتار دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حج سے پہلے یمن بھیجے گئے تھے وہ یمنی حاجیوں کے کافلہ اور قربانی کے جانوروں کے ساتھ مکہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بالوں میں کنگی کر رکھی ہے سرما لگا رکھا ہے اور رنگ دار کپڑے پہن رکھی ہیں وہ یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور پوچھا کہ تمہیں ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہ بتانے پر کہ میرے اببہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے کہا میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں اس چیز کا احرام باندھا ہوں جس کا احرام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے اور انہوں نے احرام کی نیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کی مانت کی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ قربانی کے دن تک احرام نہ کھولے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی احرام کھولنے کا حکم دیا اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض نے سر منڈایا اور بعض نے بال ترشوائے ابن قیم رحمہ محمد اللہ کہتے ہیں یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مندوانے والوں کے لئے تین بار اور بال ترشوانے والوں کے لئے ایک بار دعائے مغفرت کی عمرہ کے بعد چار دن یوم الترویہ یعنی آٹھ سلحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مکہ کے باہر ابتہ میں مسلمانوں کے ساتھ قیام پذیر رہے یعنی اتوار پیر منگل بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا رنگ سرخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران نماز وہیں پڑھتے رہے اور قصر کرتے رہے حضرت ابیلال رضی اللہ عنہ ازان دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر حصول برکت کے لئے اپنے چہروں پر پھیڑتے ساتھوی تاریخ کا خطبہ بھی سنت ہے ابن عربی میں حضرت ابن عباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ روایت ہے جو آپ نے کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیا فرمایا مسلمانوں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ نماز کی جان نکل جائے گی خواہشات کی پیروی ہوگی حکمران خائن ہوں گے اور وزراء اور حکام فاسق جمعیرات کے دن آٹھ جلحچہ کو چاست کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے منا تشریف لے گئے حضرت ابیلال رضی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام کیا جو لوگ احرام کھول چکے تھے انہوں نے مکہ میں ابتہا سے احرام باندھا اور بعض نے منا میں منا کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر مغرب عشاء اور اگلے دن فجر کی پانچ نمازیں ادا کی حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے الفاظ نکلتے ہی ان کو یاد کرتا رہا نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر منا میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میدان عرفات میں وادی نمرہ میں خیمہ کھڑا کیا جائے یہ خیمہ بالوں کا بنا ہوا تھا بعض صحابہ راستہ میں لبائی کا لبائی کا کہہ رہے تھے اور بعض اللہ اکبر اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو قریش کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات نہیں جائیں گے اور مزدلفہ میں مشار حرام کے قریب حج کے لیے وقوف کریں گے جیسا کہ قریش ایام جاہلیت میں کیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے اور میدان عرفات میں پہنچ گئے وادی نمرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں جا اترے اور تھوڑی دیر وہاں قیام فرمایا دوپہر کے وقت زوال شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کلانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصوہ پر کجاوہ ڈالا گیا اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی رفات کے وسط میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جلال و جمال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بہدہ مراسم کو مٹا دیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں تکمیل انسانی کی منزل میں سب سے بڑا سنگیرہ امتیاز سے مراتب تھا جو دنیا کی قوموں کے تمام مذاہب نے تمام ممالک نے تمام صورتوں میں قائم کر رکھا تھا چھوٹے بڑے حکمران بزو میں خود سائے یزدانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہ تھی مذہبی اجارہ داروں کے ساتھ کوئی شخص مذہبی مسائل میں گفتگو کا مجاز نہ تھا شرفہ رزیلوں سے ایک بالہ تر مخلوق تھی غلام آقا کے ہمسر نہیں تھے آج یہ تمام تفرقے یہ تمام امتیاز یہ تمام حد بندیاں دفعہ تن توڑ دی گئیں فرمایا لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو اجمی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاو جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ سبحان اللہ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا یہاں تک کہ سیکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا اور اسی بنا پر لڑائیوں کا غیر منقطع سلسلہ قائم رہتا اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگی رہتی آج یہ سب سے قدیم رسم عرب کا سب سے مقدم فخر خاندان کا پور فخر مشخلہ برباد کر دیا گیا اور اس کے لئے نبوت کے منادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود اپنا نمونہ پیش کیا فرمایا جاہلیت کے تمام خون باطل کر دئیے گئے یعنی انتقام کے خون ختم اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیع بن حارس کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں تمام عرب میں سعودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جس سے غربہ کا رشہ رشہ جگڑا ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لئے اپنے کرسخواہوں کے غلام بن گئے تھے آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار تار الگ ہوتا ہے اس فرض کی تکمیل کے لئے بھی مولم حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو بیش کیا فرمایا جاہلیت کے تمام سعود بھی باطل کر دئیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سعود عباس بن عبد المطلب کا سعود باطل کرتا ہوں آج تک عورتیں ایک جائداد منقولہ تھی جو کمار بازی میں داؤں پر چڑھا دی جاتی تھی آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم یہ سنف لطیف یہ جوہر نازک کردردانی کا تاج پہنتا ہے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے عرب میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ تھی جو شخص چاہتا تھا جسے چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا آج امن و سلامتی کے بادشاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتے ہیں فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال تاکہ قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے دیے ہوئے تحریری اصول پر باقی نہ رہی تھی ان کو اللہ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھی بندوں کی حوص پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی عبدی مذہب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے بعد ہدایاتِ ربانی کا مجموعہ اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو سپورٹ کرتے ہیں اور تاقید کرتے ہیں میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا خدا نے ہر حقدار کو ازروع وراست اس کا حق دے دیا اب کسی کو وارث کے حق میں وسیعت جائز نہیں لڑکا اسی کا ہے جس کی بستر پر ہو زناکار کے لیے پتر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نصب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر خدا کی لانت ہے ہاں عورت کو اپنے شہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں کرج ادا کیا جائے آریت واپس کی جائے اتیا لوٹایا جائے زامن تاوان کا ذمہ دار ہے یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا لوگوں میں نہیں سمجھتا کہ میں اور تم اس مجلس میں دوبارہ کبھی جمع ہوں گے لوگوں تم سے رب کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تم کیا جواب دوگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کیا ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی پھر اسے لوگوں کی طرف جھکا لیا اور تین بار فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا این اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرض نبوت ادا کر رہے تھے بعد نماز اثر یہ آیت اتری اس آیت کے نزول نے ساری امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جشن عید کا سا سامان پیدا کر دیا ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے یوم عید بنا لیتے انہوں نے جواب دیا مجھے خوب یاد ہے کہ یہ آیت کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے جمعہ کا دن تھا اور ہم عرفات میں تھے آیت یہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا نہایت حیرت انگیز اور عبرت خیز منظر یہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت لاکھوں کے مجموع میں فرمان ربانی کا اعلان کر رہے تھے ان کا مسند و بالی کجاوہ اور ارکگیر ایک روپیہ سے زیادہ قیمت کا نہ تھا سبحان اللہ یعنی سٹیٹس کی بے ساکھیوں کے سہارے نہیں بلکہ اپنے کردار کی بلندیوں کی وجہ سے آپ کی عظمت تھی خطبہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دینے کا حکم دیا انہوں نے ازان دی تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی دو رکعتیں پڑھائیں یہ جمعہ کا دن تھا اس لئے وضاحت فرما دی کہ مسافر پر جمعہ لازم نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے دوسری تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر کی دو رکعتیں پڑھائیں ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اہل مکہ بھی تھے انہوں نے بھی قصر اور جمع کر کے زہر اور اثر کی نمازیں ادا کی جب نماز سے فارنگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کے پاس پہاڑ کے دامن میں وقوف کیا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن عرفہ سے اٹھ جانے کی ہدایت کی اور اعلان فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا لیکن عرفہ کا یہی مقام وقوف کے لئے مختص نہیں بلکہ عرفات کا میدان پورا کا پورا جائے وقوف ہے عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلہ کی ایک جگہ عرفات میں مقرر تھی یزید بن شابان رضی اللہ عنہ کی جگہ اس دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سے بہت دور تھی انہوں نے خواہش کی کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جگہ مل جائے نزا پیدا ہو جانے کی خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کو قبول نہ کیا اور حضرت ابن سربا انساری رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس یہ پیغام دے کر پھیجا اپنے اپنے مشاعر میں وقوف کرو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراست پر ہو بعض لوگ روزہ سے تھے اور وہ روزہ کی شدت محسوس کر رہے تھے بہت سے سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی روزہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقف میں کھڑے کھڑے تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دودھ کا پیالہ پیا تاکہ ان کے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ نہیں ہے ایک مسلمان اپنی سواری پر سے گر پڑا اور فوت ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے احرام کی دونوں چادروں ہی میں کفن دیا جائے اسے خوشبو نہ لگائی جائے اسے پانی اور بیری کی پتوں کا غسل دیا جائے اس کا سر اور چہرہ چھپایا جائے نیس فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ وہ لبائی کا لبائی کا کہہ رہا ہوگا سبحان اللہ نجد کی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور حج کے ارکان کے بارے میں تریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یومِ عرفہ ہی حج کا دن ہے جس نے صبح کی نماز سے قبل یہاں وقوف کر لیا اس نے حج کو پا لیا ایامِ تشریق کے تین دن ہیں لیکن جو دو دن کم یا زیادہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا رخ پتھروں کی طرف تھا اور جبلِ مشاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور دعا تدرور آجزی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ تک دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے دستِ طلب پھیلاتے میں فرمایا یومِ عرفہ کی دعا تمام دعاوں سے بہتر ہوتی ہے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا زیادہ تر یہ تھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر انبیاء کی دعا بھی تھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کے کلمات پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم جل فی قلبی نورا وفی صدری نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی وعووز بکا من وسواس صدری وشتات الامری وفتنة القبری اللہم انی آوز بکا من شر ما یلی جو فی اللیلی وشر ما یلی جو فی النہار وشر ما تہبو بہریا وشر بوائک الدہر یعنی اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے میرے سینے میں نور میرے کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور بھر دے اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میں دل کے وسوسوں پریشان امری اور قبر کی ازمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آتی ہے یا جو دن کے وقت آتی ہے اور جو ہواوں کے ساتھ آتی ہے اس کے شر سے اور محلقات زمانہ کے شر سے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں یہ بھی منقول ہے اے اللہ تو میری بات سن رہا ہے میرا مقام تیری نگاہوں میں ہے میرے کھلے چھپے سب سے تو واقف ہے تجھ سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں میں مصیبت زدہ اور نادار فقیر ہوں فریادی اور تیری پناہ کا طلبگار خوف زدہ اور حراسہ اپنے گناہوں کا اقرار ہے اعتراف ہے میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں زلیل گناہگار کی طرح گڑ گڑاتا ہوں ڈرہ سہمہ اور تکلیفوں میں مقتلہ تجھ کو پکارتا ہوں پکار اس کی جس کی گردن تیرے آگے خم ہے جس کا جسم تیرے آگے زلیل و خوار پڑا ہے جو اپنی ناک تیرے آگے زمین پر رگڑتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اے اللہ اے رب مجھے اتنا بدبخت نہ بنانا کہ تجھ سے مانگ کر محروم رہوں میرے لئے مہربان اور رحم کرنے والا بن جا اے وہ بہترین ذات جس سے مانگا جائے اے بہترین اطا کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لئے سب سے زیادہ عجزی اور الہا و ذاری فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی گئی اور اللہ نے فرمایا میں نے بخش دیا ہے سوائے مظالم کے حقوق کے بارے میں میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا جب آفتاب غروب ہو گیا زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب آفتاب میں کوئی شبہ نہ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس روانہ ہو گئے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل اپنی طرف کھینچ لی یہاں تک کہ اس کی گردن کجاوے کے قریب آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت تاری تھی لوگوں کے حجوم میں اس طرح پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جانوروں کو سختی کے ساتھ مارنے وہ تیز تیز ہاکنے کا شور سنا سیدھے ہاتھ سے اور بخاری میں ہے کوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اشارہ کرنے لگے کہ آہستہ آہستہ اور زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں سکون کے ساتھ لوگوں سکون کے ساتھ اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت آہستہ آہستہ نہ بہت تیز چلتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان نظر آتا تو ذرا تیز ہو جاتے جب کسی ٹیلے پر پہنچتے تو اونٹنی کی نکیل کچھ ڈیلی چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ چڑ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا راستہ مسلسل لبی کا لبی کا کہتے رہے راہ میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور فراغت حاصل کی اور وضو کیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے ہے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کافلہ کے ساتھ مزدلفہ پہنچے نماز کے لئے وضو فرمایا موزن کو ازان دینے کا حکم دیا پھر اکامت کہہ کر اونٹنوں کے بٹھانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اس کے بعد لوگوں نے اپنے پڑاؤ پر جا کر سواریوں کو بٹھایا ابھی سامان کھولنے بھی نہ پائے تھے کہ تکبیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی دو رکت نماز پڑھائی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پڑھا نماز سفاری ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور صبح تک ارام کیا رات میں روزانہ دستور کے خلاف قیام اللیل کے لئے بھی بیدار نہ ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ یہی ایک شب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجد ادا نہیں کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مستحب افعال بڑے مجموع میں اس لیے نہ کرتے کہ لوگ انہیں سنت بنا کر لازم نہ کر لیں صبح صویرے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز باجمات ادا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش مزدلفہ سے اس وقت دروانہ ہوتے تھے جب سورج پورا نکلا دا تھا اور آس پاس کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دھوپ چمکنے لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اہل خانہ کو ان کے زوف کے پیش نظر فجر سے پہلے مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت دے دی یہ عورتیں اور بچے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنو عبد المطلب کے بچوں کے ساتھ آگے بھیج دیا اور ہم گدوں پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رانوں کو ہاتھ سے تھپکتے ہوئے فرماتے میرے ننے بیٹو جب تک آپ تاب دلو نہ ہو جائے رمی جمار نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کے حجوم سے قبل مزدلفہ سے بھیج دیں یہ کمزور تھی ان کے لئے چلنا پھر نہ دشوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو وہ پہلے ہی چلی گئیں مگر ہم رک گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ سودہ رضی اللہ عنہ کی طرح میں بھی اجازت مانگ لیتی یہ میرے لئے بہت سہولت کا باعث ہوتا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں مزدلفہ کی رات جن لوگوں کو اپنے اہل خانہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مجھے مقدم رکھا ان میں حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ چلے جائیں اور فجر کی نماز مناوں میں پڑھیں باقی ازواج رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں نا گئیں فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مشہر حرام کی پاس اپنے موقف میں آئے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میں نے یہاں وقوف کیا ہے مگر سارا مزدلفہ وقوف کر سکتے ہیں یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے دعا کی تدرہ تکبیر اور تحلیل اور ذکرِ الہی میں مشہول ہو گئے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی جو قبول کر لی گئی جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تو دلو افتاب سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا روانہ ہو گئے یہ زلحجہ کی دسمی تاریخ اور سنیچر کا دن تھا یہ عیدل ازہا کا دن تھا یہ یوم النہر تھا اسی مقام پر عروہ بن مزرس توائی نے عرض کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبلے تو ایسے آیا ہوں میں نے برابر سواری کو چلایا ہے اور اپنے آپ کو بلکل تھکا دیا ہے خدا کی قسم میں نے ہر پہاڑ پر وقوف کیا کیا میرا حج ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا جس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم چل پڑے اور اس سے پہلے عرفات میں وقوف کیا اس کا حج ہو گیا عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے تھے مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھر تلبیہ کہتے رہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے اہل حاجت دائیں بائیں حج کے مسائل دریافت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے اور زور زور سے مناسق حج کی تعلیم دیتے جا رہے تھے بنی خستعم کی ایک خوبصورت عورت حاضر ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو حج اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ میرے بوڑے باپ پر ایسے وقت میں لازم ہو گیا ہے جبکہ وہ سواری پر بھی نہیں چل سکتا کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رکھ دیا اور اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا آج کے دن جس نے اپنی نظر کو قابو میں رکھا وہ بخش دیا جائے گا سبحان اللہ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر اور ایک شخص نے اپنی ماں کے بارے میں اور دوسرے شخص نے اپنی بہن کے بارے میں سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کی ہدایت دی اب یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنا مصروف موقع ہے عبادات چاری ہیں اور اتنی زیادہ رش ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمبلنس کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں تعلیم چاری ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر میں تشریف لائے تو اونٹنی کو تیز کر دیا اس جگہ اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا اور جن مقامات میں اللہ نے اپنے دشمنوں پر عذاب نازل کیا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتِ طیبہ یہ تھی کہ تیز چلتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا امت اپنے مناسق سیکھ لے میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد میں ان سے ملوں گا راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کنکریاں چن لی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ میں اچھالا اور فرمایا دین میں غلف کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جن لوگوں نے دین میں غلف کیا وہ ہلاک ہوئے ایک روایت کے مطابق کنکریاں رمی کے ہی مقام سے چنی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ رمی کرتے ہوئے فرمائے مینہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جمرہ اقبا پر پہنچ گئے اور وادی کی نچلی جانب ٹھہرے بائیں طرف کعبہ تھا دائیں طرف منا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جمرہ کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور دلوے آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اقبا سے آغاز کیا اور سواری پر سے ایک ایک کر کے ساتھ کنکر مارے اور ہر کنکر کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور اللہ اکبر کبیرہ کی تکویر کہتے رہے رمی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ ختم کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھر برابر کہتے رہے تھے بعض لوگوں کے نزدیک پہلی کنکری مارنے کے ساتھ اور بعض کے نزدیک رمی مکمل کرنے کے بعد لوگوں کے حجوم کے باوجود نہ تو وہاں مار پیٹ تھی نہ ہنک نہ پکارنا نہ ہٹو بچوں کی صدائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کر مینہ کے میدان میں تشریف لائے داہنی بائیں آگے پیچھے ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کا مجمع تھا مہاجرین قبلہ کی داہنی جانب تھے انسار بائیں جانب اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے سرخ چادر جسم مبارک پر تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مہار تھی حضرت اسامہ بن زائد پیچھے پیچھے کپڑا تان کر سایا کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر اس عظیم الشام مجمع کی طرف دیکھا تو فرائض نبوت کے تئیس سالہ نتائج نگاہوں کے سامنے آگے زمین سے آسمان تک قبول و اعتراف حق کا نور چمک رہا تھا تقدیر الہی کے مطابق انبیاء سابقین کے فرائض تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر سبت ہو رہی تھی اور دنیا اپنی تخلیق کے لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کی خوشخبری کائنات کے ذرے ذرے کی زبان سے سن رہی تھی اب ایک نئی شریعت ایک نئے نظام اور ایک نئے عالم کا آغاز تھا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک عظیم خطبہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوراتے جاتے تھے کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا وہ مکبر کا کام کر رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سماعت اتنی دیز کر دی کہ وہ اپنے اپنے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے ارشاد فرمایا ابتدا میں جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ پھر پھرا کر آج پھر اسی نقطے پر آ گیا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حج کا موسم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا اس کا سبب یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں کسی قسم کی خون ریزی جائز نہ تھی اس لیے عرب کے لوگ جنگ کرنے کے لیے اس کو کبھی گھٹا کبھی بڑھا دیتے بعض روایات کے مطابق کلنڈر کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے ہر تین سال میں ایک ماہ کا اضافہ کرتے آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم میں شہر حرم حرام مہینوں کا تائیون کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے حرام ہیں تین تو متواتر ہیں ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب المرجب کا جو جماعتی الثانی اور شابان کے بیچ میں ہے دنیا میں عدل و انصاف اور جرس اتم کا مہور صرف تین چیزیں ہیں جان، مال اور عبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے خطبے میں ان کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے لیکن اہل عرب کی صدیوں کی زنگ آلود سوچ کو دور کرنے کے لیے مقرر تاقید کی ضرورت تھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا بلیگ انداز اختیار فرمایا لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کچھ معلوم ہے آج کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک چپ رہے لوگ سمجھے کہ شاید آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے دیر تک سکوت کے بعد فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہے پھر اشاد ہوا یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیر تک سکوت کیا اور فرمایا کیا یہ ذلحجہ نہیں ہے لوگوں نے کہا ہاں بے شک ہے پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے بدستور جواب دیا آپ نے اسی طرح دیر تک سکوت کے بعد فرمایا کیا یہ بلدت الحرام نہیں ہے لوگوں نے کہا بے شک ہے جب سامعین کے دل میں یہ خیال پوری طرح جاگوزی ہو چکا کہ آج کا دن بھی مہینہ بھی اور خود شہر بھی حرمت والا ہے یعنی اس دن اس مقام میں جنگ اور خون ریزی جائز نہیں ہے تب فرمایا تو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری آبرو تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ و جدال اور باہمی خون ریزیوں کا نتیجہ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک لا زوال قومیت کے بانی بن کر آئے تھے انہوں نے با آواز بلند اعلان کیا ہاں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے عمال کی باز فورس کرے گا یہ بھی فرمایا کہ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے ہاں باپ کی جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دے باپ نہیں کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ ایک بندے نے جرم کیا تو پورا خاندان مجرم کنسیڈر ہوتا رہتا تھا اور جو اصل مجرم ہوتا تھا وہ روح پوچھ رہتا تھا تو عرب کی بد امنی اور نظام ملک کے بے ترتیبی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا دوسرے کی مہتیتی اور فرما روائی کو اپنے لئے ننگو آر جانتا تھا سو ارشاد فرمایا اگر کوئی حبسی نکٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے اس کی عطاعت اور فرما پرداری کرو اور یہ بھی فرمایا کہ ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بنیادی فرائض یاد دلائے فرمایا صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرو پانچوں وقت کی نماز پڑھو مہینے کا روزہ رکھا کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیوں میں نے پیغامِ الٰہی پہنچا دیا سب بول اٹھے ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ لوگوں کی گواہی لی اور اللہ کو گواہ بنایا پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تعلیمات ان تک پہنچا دیں جو آج موجود نہیں ہیں خطبہ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سارے مسلمانوں کو الودا کہا منا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے رہے حج کے مسائل سیکھ لو میں نہیں سمجھتا کہ اس حج کے بعد میرے ساتھ دوسرے حج کی نوبت آئے گی یہ بھی فرمایا شاید میں اس سال کے بعد تبہ نہ دیکھوں خطبہ کے بعد ہی سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے مناسق حج کے بارے میں پوچھنا شروع کیا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے بھی کسی بھی کام کے بارے میں سوال کیا میں نے وہ پہلے یا بعد میں کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں ایک شخص آیا اور کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو کوئی حرج نہیں دوسرا آیا اور کہا میں نے کنکریہ مارنے سے پہلے قربانی کر لی فرمایا اب کنکریہ مار لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور آیا اور کہا میں نے کنکریہ مارنے سے پہلے تواف کر لیا فرمایا اب کنکریہ مار لو کوئی حرج نہیں ایک شخص نے پوچھا میں نے شام ہونے بعد کنکریہ ماری فرمایا کوئی حرج نہیں ایک اور آیا اور کہا میں نے سر منڈانے سے پہلے تواف کیا فرمایا اب سر منڈالو یا بعد ترشوالو کوئی حرج نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمی قربانی سر منڈانہ تواف صحیح جس چیز کے بھی آگے پیچھے ہو جانے کے بارے میں سوال کیا جاتا آپ یہی فرماتے اب کر لو کوئی گناہ نہیں ہاں جس نے کسی مسلمان کی عزت پر ہارڈ ڈالا اور ظلم کیا اس پر گناہ ہے اور وہ ہلاک ہوا جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہیں سامان اتار لیا اور قیام کیا تو یہ اس وقت کے لئے تھا اب جو ترتیب ہے وہی ہے جو حج کے رکان کی ہے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے قربانی کے جانوروں کی رسی اپنے ہاتھوں سے بٹی اور ان کے کلے میں ہارڈ ڈالے کچھ لوگوں نے موقع پر جانور خرید لئے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے قربانی کے جانور کو ہنکائے لیے پیدل چلا جا رہا ہے آپ نے اس سے کہا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے آپ نے پھر کہا اس پر سوار ہو جا اس نے پھر تو زبزب کا اظہار کیا یہ قربانی کا جانور ہے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا اس پر سوار ہو جا تجھ پر افسوس ہے منا میں خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں قربان کا تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ سلحلیفہ سے روانہ کیے تھے اور جو اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے وہ سب ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے سو اونٹ تھے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیے سبحان اللہ تیس تنہا اپنے دست مبارک سے اور تینتیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد سے عمر مبارک بھی اس وقت 63 برس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر گلے میں نیزہ مار کر زباہ کر رہے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی ماندہ جانوروں کو زباہ کر دیں جانوروں کا چمڑا اور گوست مساکین میں تقسیم کر دیں اور کسابوں کو گوست بنانے کا معافضہ اس میں سے نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قربانی کے جانوروں میں شریک بھی کیا ایک گائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور ایک گائے باقی اپنی بیویوں کی طرف سے زباہ کی دو مینڈے بھی زباہ کرنا منقول ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ میں سے گوست کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا اس کا سالن بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوست کھایا اور شوربہ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا میں نے قربان گاہ میں قربانی کی ہے مگر مینہ تمام کا تمام قربان گاہ ہے ہر گلی اور میدان میں قربانی ہو سکتی ہے اپنے خیموں میں بھی قربانی کر سکتے ہو بلکہ قربانی کے لئے مینہ کی کچھ تخصیص نہیں مکہ بھی پورا قربان گاہ ہے اور مکہ کے ہر میدان ہر راستہ اور ہر گلی میں قربانی ہو سکتی ہے یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امت کی سہولت کے لئے کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں وقوف کیا تو فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا لیکن سارا عرفات جائے وقوف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں وقوف کیا تو فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا لیکن مزدلفہ سب کا سب جائے وقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خیمہ وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ گرمی سے حفاظت ہو آپ نے فرمایا نہیں جو آدمی جہاں پہلے پہنچ جائے وہیں اس کیلئے جائے وقوف ہے گیاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ کو تمام مسلمانوں کے لئے مشترک اور وہاں قیام کے حق میں سب کو مساوی قرار دیا جو بھی کسی جگہ پہلے پہنچ جائے وہی وہاں کا زیادہ حق دار ہے البتہ وہ اس جگہ کا مالک نہیں بن سکتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو بلایا حضرت مامر بن عبداللہ بن ہنجلال بدری رضی اللہ عنہ نے حجام کے فرائض انجام دیے خراج بن امیہ بن ربیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے وہ اس طرح لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے برابر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی کنپٹیوں پر اختیار دے دیا ہے حالانکہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے مامر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ مجھ پر اللہ کی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانے بھی اشارہ کر کے فرمایا لو منڈو جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے یہ بال خود اپنے دست مبارک سے ان لوگوں میں تقسیم کر دیئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو اشارہ کیا تو انہوں نے بائیں جانب سے بھی بال مونڈے دریافت فرمایا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہاں ہیں چنانچہ موہ مبارک ان کو اور ان کی بیوی امی سلیم رضی اللہ عنہ کو عطا کیے گئے اس مسلم کی روایت کے مطابق انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دائیں جانب کے حلق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ انساری کو بلایا اور بال انہیں انایت کیے پھر بائیں جانب کے حلق کے بعد ابو طلحہ کو بال عطا کر کے فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا پہلے عام تھی پھر ابو طلحہ کے لئے مخصوص کر دی اور عطا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تیبہ یہی تھی غالباً جب پہلے تقسیم عام کی تو ابو طلحہ نے لینے میں سبقت کی محمد بن زید رجل اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا وہ قربان گاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے جب آپ موہ مبارک تقسیم کر رہے تھے قریش کے ایک آدمی کو کچھ نہ ملا نہ اس کے ساتھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا سامنے رکھ کر سر کا حلق کرایا اور اسے موہ مبارک اتا فرمائے اس نے ان میں سے کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن ترشوائے اور اس آدمی کے ساتھی کو دے دئیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض لوگوں نے سر منڈایا یعنی حلق کیا اور بعض نے بال ترشوائے یعنی قصر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما صحابہ نے عرض کی اور بال ترشوانے والے یعنی حلق سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے پہنے اور خوش پو لگائی قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے قبل مکہ تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے جسم مبارک پر خوشبو لگائی جس میں مشک تھی آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر تواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے تعلیم حاصل کر سکیں آپ کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا سر خمدار تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود کی طرف آتے اللہ اکبر کہتے چھڑی سے حجرِ اسود کی طرف اشارہ کرتے یا اسے چھوٹے اور اسے بوسا دیتے حجرِ اسود کے استلام کے لیے نہ آپ نے کشمکش کی نہ کسی کو عیزہ دی تواف سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی سبیل پر آئے آپ زمزم پلانے کی ذمہ داری بنو عبد المطلب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپورت تھی اسی غرض کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق میں مکہ قیام کرنے کی اجازت لے لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ سے کہا فضل اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جو پانی ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی میں سے پلاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے زمزم پر تشریف لائے اور دیکھا کہ عبد المطلب کی اولاد پانی کھینچنے اور پلانے کا کام پورے شوق اور محبت سے کر رہی ہے فرمایا کام میں اسی طرح لگے رہو تم ایک نیک کام کر رہے ہو پھر فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ہاتھ لگاتے ہی اور مجھے ایسا کرتے دیکھ کر تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے تو میں اونٹنی سے اترتا اور اپنے گندے کی طرف اشارہ کر کے کھا رسی کو اسی پر رکھتا خود تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اور اپنے ہاتھ سے پانی کھینچ کر پیتا حضرت عباس عزی اللہ انہوں نے ڈول سے پانی نکال کر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبرہ رخ ہو کر پانی پیا توافع افاظہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے اور نماز زہر وہیں ادا کی اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے نماز زہر مکہ میں پڑھی ہے منا میں بکیہ ایام تشریف یعنی تیرہ زلحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں مقیم رہے گیارہ زلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال افتاب تک انتظار کیا جب وہ زوال آ جاتا تو آپ پیدل جمروں کی طرف چل پڑھتے اور سوار نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جمرہ اولہ پر آئے جو وسید خیف سے متصل ہے آپ نے اسے ایک ایک کر کے ساتھ کنکریہ ماری ہر کنکری پر آپ اللہ اکبر کہتے پھر آپ آگے بڑھ کر جمرہ کے سامنے آگے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں مانگتے رہے اس کے بعد جمرہ وسطہ پر آئے اور اس پر بھی ویسے ہی کنکریہ ماری پھر وادی کے متصل بائیں طرف اترے اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر پہلے کی طرح طویل دعا مانگی پھر آپ جمرہ اقبہ پر آئے جو تیسا جمرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے درمیان جمرہ کے بالکل سامنے آئے اس تھا قابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف اور منا دائیں طرف تھا اور پہلے کی طرح ساتھ کنکریہ ماری جب آپ نے رمی مکمل کر لی تو واپس آگئے اور وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام منا کے دنوں میں کمی نہیں کی اور ایام تشریق میں رمی کے تین دن پورے کی بھد کے دن تیرا زلحچہ کو زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے اور وادی محصب پہنچے جو خیف منا کنانہ کے قریب ایک رگستانی میدان ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب کر دیا ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وادی محصب میں ادا کی اور کچھ دیر کے لیے سو گئے وادی محصب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے اور سہر سے قبل توافع ودا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر حرم شریف میں ادا کی اور صورت اتور کی تلاوت کی بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے کبھی وادیہ میں سب واپس آگئے سامان لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے روحہ کے مقام پر پہنچے تو ایک کافلہ ملا آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو کہا ہم مسلمان ہیں کافلہ والوں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت پنگوڑے سے اپنے بچے کو اٹھالائی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کا بھی حج ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور عجر تجھے ملے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذل حلیفہ پہنچے تو رات یہاں گزاری صبح کے وقت ایک طرف سے آفتاب نکلا اور دوسری طرف سے کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو تین دفعہ اللہ اکبر کہا اور یہ الفاظ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کلی شیئن قدیر آئیبونا تائیبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و حضم الاحزاب وحدہ تو سفر حج کی یہ خوب سورت ترین داستان یہاں مکمل ہوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کا رب العزت یمما یسکون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا الہنا آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ